موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں موڈی کی لہر کی دوش پر سوار ہو کر بی جے پی نے آج تر پرہ کے کمیونیسٹ قلعے کو اسمار کر دیا اس نے یہاں دو تیہائی اکسیریت سے کامیابی حاصل کی اپنی حلیف آئی پی ایف ٹی کے ساتھ اس نے اختیار پر خفضہ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی سی پی آئی ایم زیر قیادت بائیں بازوں محاس کے پچیس سالہ دور حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا زافرانی پارٹی نے جس کا ترپورا میں ایک بھی کانسلر نہیں تھا دوہزار تیرہ کے انتخابات میں صرف دو فیصد ووٹ لیے تھے نیکلائن میں اگرچہ کہ بی جے پی انڈی پی بھی اتحاد کو اکسیریت حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی ہے اس سے اسیمبلی معلق رہی ہے حکومت سازی کے امکانات موہم دکھائی دیتے ہیں حکمران این پی ایف جو سب سے بڑی واحد پارٹی بن کر اپری ہے بی جے پی کو دعوت دی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اتحاد کرے اور ریاست میں نئی طاقت بن کر اپری اگرچہ کہ بی جے پی انڈی پی پی اتحاد میں حکومت بنانے کے خابل ہے وہ اور وہ دیگر چھوٹی پارٹیوں سے مدد لے سکتی ہیں میگھالیا میں بھی منخصم رائے دہی کی وجہ سے حکومت سازی کا مسئلہ درپیش ہے جبکہ اس ریاست کی حکمران کانگریس سب سے بڑی پارٹی بن کر اپری ہے اسے 21 نششتیں حاصل ہوئی ہے سادہ اکسیریت کے لیے کانگریس کو صرف 9 نششتوں کی کمی ہے تمام تینوں ریاستوں کی اسیملیاں 60 رکنی ہیں تاہاں مختلف وجوہات کے بعد ونسٹ نششتوں کے لیے انتخابات ہوئے ہیں ایوتھیا تناظر کو باہمی باتچیت کے ذریعے حل کرنے کے آرٹ آف لیونگ کے پانی شریع شریع روی شنکر کی کوششیں آج اس وقت ناکام ہو گئی جب ان کے اس معاملے میں اصل رفیق سمجھے جانے والے آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ سے علاہ داشدہ مولانا سلمان ندوی نے ان کے ساتھ معاملات سے خود کو الگ کر لیا مولانا سلمان ندوی نے جو ایوتھیا کے تعلق سے شریع شریع کی مذاکراتی کوشش میں بنیادی طور پر شامل تھے کہا ہے کہ معاملہ چونکہ عدالت میں ہے اس لیے ہر کسی کو عدالت عزمہ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ مولانا ندوی نے لکنوں میں ہندو مسلم خائدین کی ملاقات کے لیے 28 مارچ کی تاریخ مخرر کی تھی لیکن بظاہر بات چیت آگے نہیں بڑھ سکی دو دلیتوں جن میں ایک کم امر لڑکا شامل ہے انہیں رائستان گزلا بھرتپور اور الوار میں پیش آئے الہہدہ واقعات میں شدید مارپیٹ کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا عودے داروں نے آج یہ بات بتائی ایک پولیس آفیسر نے کہا کہ دلیت مزدور 26 سالہ جسفن جاتو کو گریشتہ شب اس خدر زدکوب کیا گیا کہ وہ مر گیا بھرتپور میں تین چار لوگوں نے اس کے گھانس پھونس والے گھر کو آگ لگا دی کومیر پولیس ٹیشن ایس اچو سیتا رام مینا نے کہا کہ یہ واقعہ کومیر علاقے میں پیش آیا جہاں ملزمین نے جسفن کو کسی خدیم جھگڑے میں بڑی طرح مارا پیٹا اور اس کے گھر کو آگ لگا دی زلالوار میں گزشتہ روز ہولی جشن کے دوران نوجوانوں نے دو گریوہوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی پولیس کے پہ مجیب مختول سولہ سالہ نیرچ جاتو اپنی برادری کے ارکان کے ساتھ ہولی کھیل رہا تھا کہ ایک دیگر ٹاؤن سے آئے بعض نوجوانوں کے ساتھ ان کی جھڑپ ہو گئی ایڈیشنل سپریٹنڈن آف پولیس نے بتایا کہ اس واقعے میں نیرچ کی موت ہوئی مذہب کے نام پر جہاں کسی بھی طرح کا تشدد خابل خبول نہیں وہیں ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ مختلف سربراہان مملکت دل پذیر تخریریں تو کرتے ہیں مگر اپنی کہی ہوئی باتوں پر عام طور پر عمل نہیں کرتے اس سمحید کے ساتھ جمعیت الماہین کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے کہا کہ جو لوگ مذہب کا استعمال نفرت اور تشدد برپا کرنے کے لئے کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کے سچے پیروکار نہیں ہو سکتے اور ہمیں ہر سطح پر ایسے لوگوں کی مذہبت اور مخالفت کرنی چاہیے وزیراعظم نے اندرمودی نے تیروپورا اسملی انتخابات میں اپنی پارٹی کے صفر سے سرکردہ مقام تک سفر کے لئے اپنی پارٹی کے دوست ترقیاتی ایجنڈے اور اس کے تنظیمی استقام کو کریڈٹ دیا تیروپورا نیگلین اور مہ گھلے اسملی انتخابات کے حوصلہ افضا نتائج پر بے انتہا خوش وزیراعظم نے سلسلے وارڈ ٹویٹس میں کہا کہ تیروپورا میں بی جے پی کی محض کوئی معاملی کامیابی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سفر سے اعلی مقام تک یہ سفر ہماری تنظیم کے استقام اور ٹھوست ترقیاتی ایجنڈے کے سبب ممکن ہو سکا ہے ایک خصوصی عضالت نے ہیروں کے تاجری نیرو موڈی اور میحل چوکسی کے خلاف پنجاب نیشنل بینک کے بارہ آزدار ساتسو کور روپے کے مبینہ اسکیم میں آج ناقابل ہے زمانت وارنٹ جاری کیے یہ عضالت غیر خانونی رقمی لیندین کے انجداز سے مطالق ایکٹ کے تحت تشکیل دی گئی اور اس نے انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی دائر کردہ عرضیوں پر یہ وارنٹ جاری کیے بولی وڈ اداکار سلمان خان نے جن کی فلم سلطان میں کشتی کی اہمیت و افادیت کو نوایاں پیش کیا گیا تھا اب اپنی پروڈیکشن کمپنی کے بینر تلے گاما پہلوان کی زندگی پر ٹی وی سیریل بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس سیریز کا نام ڈی گریٹ گاما ہوگا گاما پہلوان مرہوم کی حیات پر بنائے جانے والے اس سیریز میں سلمان خان کے بھائی سوحیل خان گاما پہلوان کا رول ادا کریں گے سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان ولی احد بننے کے بعد اپنے پہلے بیرونی دورے کا آغاز آج سے کر رہے ہیں وہ آج دو روزہ دورے پر مصر پہنچیں گے جس کے بعد ان کی اگلی منزل برطانیہ ہوگی برطانیہ کے دورے پر وہ وزیر اعظم تھیل سامنے سے ملاقات بھی کریں گے بعد ازاں سعودی ولی احد وننیس تا باویس مارچ امریکہ کے دورے پر ہوں گے سعودی عرب میں گزشتہ چند ماہ کے دوران متعارف کرائی گئی اصلاحات اور بدنوانی کے خلاف اخدامات کے تناظر میں خیال کیا جارائے کہ شہزادہ محمد بن سلمان ان دوروں کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل کرنے کی کوششیں کریں گے ایک امریکوی عوضیدان نے انکشاف کیا ہے کہ ازرائیل نے لیبنان کو سنگین نتائج کی نئی دھمکی دی ہے یہ دھمکیاں ایک ایسے وقت میں دی گئی ہے جب زیونی ریاست نے لیبنان کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کی ہے مرکز ایتلاس فلسطین کے مطابق ازرائیلی حکومت کی طرف سے لیبنانی مضاہمتی ملیشیاہ حزباللہ کے خلاف فوجی کاروائی کی دھمکیاں جنگ کے مترادف ہیں امریکی صدر ڈرنالل ٹرمپ اور جرمن چانسلر اینگل ایم ایرکل نے کہا ہے کہ مشرقی غوتہ میں پیدا انسانی بہران کے لیے شامی صدر بشار الاسد کا احتساب کرنا چاہیے دونوں رہنواؤں نے کل فون پر باتچیت میں اتفاق کیا کہ باقیوں کے زیر خبزہ اس علاقے میں حملوں کی ذمہ داری دھمشق حکومت ہی ہے اخواہ میں متحدہ کی سلامتی کانسل نے روس سے کہا ہے کہ وہ شامی علاقہ مشرقی غوتہ میں تیس روزہ جنگ بندی پر عملدار آمدنی یقینی بنائیں سلامتی کانسل کے مطابق روس کی طرف سے جنگی کاروائیوں میں روزانہ پانچ گھنٹے کا وقفہ امدادی سامان کی ترسل کے لیے کافی نہیں ہے اس دوران فرانسی سے ستاری ایمان اول ماکرون اور ان کے امریکے ہم منصب ڈنالڈ ٹرم نے فون پر باتچیت میں مشترکہ دور پر کہا کہ شام میں مزید کسی کیمیائی حملے کی صورت میں خاموش نہیں رہا جائے گا برطانیہ اس وقت شدید برباری اور خون جمع دینے والی سردی کی لپیٹ میں ہیں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے برطانیہ مساجد کی انتظامیہ نے بے گھر افراد کے لیے غزہ اور رہائش کے لیے مساجد کے دروازے کھول دیے ہیں تلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکر رہو نے خومی سیاست میں اہم رول ادا کرنے کا واضح طور پر اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک کی موجودہ سیاست میں تبدیلی کی ضرورت ہے انہوں نے علاقائی اور دیگر خومی جماعتوں کے ساتھ تیسرے محاس کے خیام کے امکانات کو مسترد نہیں کیا ٹی آر ایس پارلیوانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا کے نوائندوں سے باتچیت کرتے ہوئے کیسی آر نے کہا کہ آزادی کے ستر سال گزر جانے کے بوجود احوامی مسائل جن کے توں پر خرار ہیں لہٰذا موجودہ سیاسی نظام میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی ضرورت ہے اس سلسلے میں انہوں نے بعض پارٹیوں سے باتچیت کی ہے اور کانگریس اور بی جے پی کے متبادل کی تلاش پر کام ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ تیسرا یا جو کوئی بھی محاز ہوگا وہ بی جے پی اور کانگریس کے بغیر ہوگا چیف نشنر نے کہا کہ موجودہ سیاسی نظام میں تبدیلی کے لیے احوام میں تبدیلی ضروری ہے جس کے بعد سیاسی جماعتیں بھی اس سیمت میں گامزن ہو سکتی ہیں انہوں نے کانگریس اور بی جے پی کو ایک ہی سکھے کے دو رخ قرار دیا اور کہا کہ اگر موجودہ حکومت کو تبدیل کیا جاتا ہے تو کانگریس برسر اختدار آئے گی اور حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سوائے اس کے اسکیمات کے نام تبدیل کیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ عوام کے مفاد میں کام کرنے والی جماعتیں متحد ہوں ایک سوال کے جواب میں چیف نشنر نے کہا کہ کیا کیسی آر کو ملک و قوم کے لیے کام کرنے کا حق نہیں ہے وزیراعظم کے عوضے کے بارے میں پوچھا جانے پر کیسی آر نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر یہ عوضہ کیوں نہیں کیا میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا مجھے انگلیش اور ہندی زبانیں آتی ہیں سدرت لنگانہ پردش کانگریس کمیٹی اتم کمان ریڈی نے وائس اور کانگریس کے خائدین کے وینے ریڈی راش تھاکر رام کرشنا ریڈی ایس جائپال ریڈی اور ان کے سینکڑوں حامیوں کو کانگریس میں شامل کیا اور کہا کہ کانگریس خائدین کی گھر واپسی ہوئی ہے کانگریس کی بسیاترہ سے ٹی آر ایس کے پیروں تلے زمین کھسک جانے کا دعویٰ کیا پرانے شہر میں کانگریس کے طاقتور امیدواروں کو میدان میں اتار کر مجلس سے مقابلہ کرنے کا عظم ظاہر کیا مجلس احتیاط المسلمین ہر وقت اچھا کام اپنے سر لیتی آئی ہے اور شاید یہی کہتے ہوئے اپنے رائے دہندوں کو بے خوب بناتی رہے گی محمد علی شبیر نے آج کہا کہ مسلمانوں کی تحفظات سے بہتری ہونے کے امکانات کو بھی مجلس نے ثبوتاش کرنے کی کوشش کی تھی تاہم جب کامیابی ملی تو سہرہ اپنے سر باندھ رہے ہیں ذراصل مجلس ہر وقت تحفظات کی مقالف رہی ہے میں دعوے کے ساتھ اس بات کا چیلنج کرتا ہوں اگر ہمت ہے تو اسدودین اویسی یا اکبر اویسی ہو یا اور کوئی ہو چارمینار کے دامن میں یا اور کوئی اہوامی جگہ پر کھلے مباحث کے لیے آ گیا ہیں شہر حضراباد میں پلیگرانڈز کی بہت زیادہ خلد پائی جاتی ہے لیکن جہاں کہیں بھی پلیگرانڈ اور اسپورٹس کامپلیکس موجود ہے ان میں حقیقی استفادہ کنندگان کی تعداد پر ہمیشہ سوال اٹھتے رہیں سیاسی نگرانی کے نام پر ان اسپورٹس کامپلیکس کو مقامی جماعت کے افراد یا تو اپنا حکم چلاتے ہیں یا پھر آپسی برتری کی دور میں اسپورٹس کامپلیکس لاپروہی کا شکار ہو جاتا ہے لیکن ریڈ ہیلز اسپورٹس کامپلیکس میں ان دنوں کچھ اور ہی سرگرمیاں جاری ہے مقامی نویندہ کارپوریٹر پر جم میں ورزش کرنے والے نوجوانوں سے زائد فیز وصولی کے الزامات پائے جاتے ہیں اس علاقے میں بہت زیادہ خانگی جم پائے جاتے ہیں لیکن گریٹر ہیدر آباد مونسپل کارپوریشن کی جانب سے قائم کردہ اس محیم میں بھی فیز وصولی ہوتی ہے تاجوب اور افسوس کا باز بنی ہوئی ہے